خانیوال میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن نونلی کی رہنما رانہ ارفان بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے واپڈا ٹیم نے چھاپا مار کر ٹرانسفورمر تحبیر میں لے لیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ خانیوال میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے نونلی کی رہنما رانہ ارفان بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے واپڈا ٹیم نے چھاپا مار کر ٹرانسفورمر تحبیر میں لے لیا تفسرات چانے کے آجے اس کے نمائندے اشرف گادی سے جی اشرف بتائی گا جی بالکل حکومت پاکستان کی ہدایت پر یہ بجلی چوروں کے خلاف جو کریک ڈاؤن جاری کیا گیا ہے اسی طرح خانے وال میں بھی جو ہے یہ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے خانے وال کی تحصیل قبیر والا میں یہ سابق ایم پی اے کے امیدوارے مسلم لگ نون کے رانہ عرفان اور ان کے بھائی رانہ عبد الرحمن ان کا یہ موقع پر وابڑا ٹیم نے یہاں پہ چیک کیا تو ان کا ٹیویل جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے سپلائی سے چل رہا تھا جبکہ ان کا جو بجلی کا کنیکشن ہے وہ یہاں پہ پہلے سے منکتے تھا ادم ادائیگی کی وجہ سے اور ڈائریکٹ سارے لگا کر یہ بجلی استعمال کر رہے تھے جب وابڑا ٹیم نے چھاپا مارا تو موقع پر انہوں نے ان کو پکڑ کر جو ہے اپنا یہ ان کا کنیکشن منکتے کیا تو اسی دوران جو ہے یہ وابڑا ٹیم پر حملہ آور ہو گئے جس سے جو ہے وابڑا کا ایک ملازم زخمی بھی ہوا ہے تاہم جو ہے وابڑا کی جانب سے جو ہے ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے رانہ عبد الرحمن اور رانہ عرفان کے خلاف اور مزید ان کے خلاف جو ہے کاروائی جو ہے جاری ہے خانیبال میں بچری چوروں کے خلاف کریک داؤن اس وقت جاری ہے شبگادی اپڈیت کریتے ہیں آپ کا شکریہ